وہ ایک عظیم شیخ کیا ہے جس کا خوب دیکھنے کی آپ جرت کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی کام میں کامیابی کی زبانت مل جائے تو وہ کام آپ کیسے مختلف انداز میں کریں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے The Power of the Self Confidence یہ کتاب ہے برینڈ ٹیسی کی اس کتاب کا موضوع ہے بھرپور خود اعتمادی یہ خود اعتمادی کیسے حاصل کی جائے آئیے اس کتاب سے میں آپ کو مزید چیزیں بتاتا ہوں خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کامیابی ترقی اور خوشحالی کے لیے ترکار غیر معمولی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں آپ کی ان غیر معمولی صلاحیتوں کے درمیان صرف ایک شیع کی رکاوٹ بن کر موجود ہے اور وہ ہے آپ کا خوف ہر مرد اور ہر عورت جس نے اپنی زندگی میں کچھ پایا ہے اس کے اندر خود اعتمادی تھی جس نے اسے معمولی فرد سے عظیم فرد میں تبدیل کر دالا جب آپ اپنے بارے میں یہ یقین پیدا کر لیتے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں تو اسی لمحے آپ اپنے لا محدود مستقبل کی تشکیل کر دیتے ہیں ایک خاتون نے جو میرا پوگرام سن چکی تھی مجھے لکھا کہ آپ کے اس پوگرام کی ایک سطر نے میری پوری زندگی کا مشاہدہ بتل کر رکھ دیا یہ لائن ایک سادہ سا سوال تھا وہ ایک عظیم شہ یا کام کیا ہے جس کا خواب دیکھنے کی آپ جرد کر سکتے ہیں جب اس خاتون نے یہ سوال بار بار اپنے آپ سے کرنا شروع کیا تو اسے اپنی زندگی اور حدود پر نظر سانی کرنا پڑی اور یوں اس کی پوری زندگی حیران کن طور پر تبدیل ہو گئی وہ یہ دیکھنے لگی کہ وہ واقعیتاً کیا چاہتی ہے وہ یہ دیکھنے کے قابل ہو گئی اسے یہ اندازہ ہوا یہ محض خوف ہے جو اسے شک میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اور اس کی صلاحیتوں کو جامد کیے ہوئے ہیں اگر آپ کو کسی کام میں کامیابی کی زمانت مل جائے تو آپ وہ کام کیسے مختلف انداز میں کریں گے اور اگر آپ کو ایسی زبردست قوت مل جائے جس سے آپ اپنے لئے جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکیں آپ جو کرنا چاہتے ہیں پوری جرد کے ساتھ کرنے کے قابل ہو تو حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر لیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر لیں تو آپ کی پوری زندگی یک سر مختلف ہو جاتی ہے آپ کو یہ احساس خوب ہوگا کہ آپ اپنی زندگی کے ڈریور خود ہیں آپ اپنی زندگی کے انچارج خود ہیں ہر شئے ایک وجہ سے ہوتی ہے کامیابی اور ناکامی میں کوئی اتفاق نہیں ہے کامیابی ہو یا ناکامی ان کے ناپے طلعے اسباب ہوتے ہیں یہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو اپنی زندگی کے نتائج موجودہ حالات و کیفیات سے ناخوش ہے اس کے باوجود یہ لوگ بار بار پرانے کام کرتے رہتے ہیں پرانے خیالات سوچتے رہتے ہیں پرانے اقدامات کرتے رہتے ہیں آئنسٹائن نے کیا خوب کہا ہے کہ ایک ہی کام کرتے رہنا نتیجہ مختلف چانہ ہماقت ہے اس دنیا میں اچھا ہے نہ برا ہے یہ آپ کی سوچ ہے آپ کے اپنے بارے میں خیالات اور احساسات کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے آپ کی زندگی کی مجموعی کیفیت پر اثر انداز ہوتے ہیں آدمی اپنے بارے میں اور دنیا کے بارے میں جو مستقل جو کچھ سوچتا رہتا ہے اس کی شخصیت ویسی ہو جاتی ہے آپ کے خیالات آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اگر آپ مستقل طور پر بہادری جررت کے خیالات سوچتے رہیں گے تو آپ رفتہ رفتہ بہادر اور جررتمند ہوتے چلے جائیں گے آپ کی شخصیت میں وقار پیدا ہوگا آپ جیسے فرد بننا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جتنا زیادہ سوچیں گے اتنا ہی جلد آپ اپنے لا شعور کو اس قسم کا فرد بننے کی تربیت دے پائیں گے آپ عادتا جو سوچتے ہیں ظاہران وہی بنتے چلے جاتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچے ایک انداز سے زندگی کے تجربات ہو دوسرے انداز سے عرستو نے کہا تک کہ انسان کی زندگی کا مقصد خوشیوں کی تلاش ہے ہر شخص کی خوشیوں کے وضاحت الگ الگ ہوا کرتی ہے ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ پر اعتماد ہوں گے جتنا بہتر محسوس کریں گے اتنے ہی خوش ہوں گے خود اعتمادی حقیقتاً ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے جس کا انحصار آپ کے یقینی نظام یعنی بلیف سسٹم پر ہے آپ اس پر یقین نہیں کرتے کہ جو آپ دیکھتے ہیں بلکہ آپ اسے دیکھتے ہیں جس پر آپ یقین رکھتے ہیں آئیے آپ کو ایک شخص کی کہانی سناتا ہوں جو کئی برس پرانی ہے وہ ایک کاروباری شخص تھا شدید مشکلات میں تھا اس کے بڑے گرہاں اس سے ہٹ گئے تھے وہ بڑے کرز میں مبتلا تھا اس کی سپلائے ختم ہو گئی تھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں یا حمد چھوڑ بیٹھیں اور دیوالیا ہونے کا اعلان کر کے کاروبار سمیٹ لیں اس شام وہ پارک میں گھومنے نکل گیا بار بار یہ سوچیں لگا کہ اسے فیصلہ کیا کرنا چاہیے وہ پارک میں موجود ایک پل پر خڑا نیچے پانی میں دیکھ رہا تھا اتنے میں ایک بڑا شک اس کی جانب نمودار ہوا اور اس نے کاروباری کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتے ہوئے اس کی وجہ پوچھی کاروباری نے اپنے مسائل کے بارے میں اسے بتایا اس کا بزنس بلکل ختم ہونے کو آ چکا ہے حالانا مستقبل میں اسے آگے بڑھنے کے امکانات ہیں بڑا اس کاروباری کی بات سننے کے بعد بولا میرے خیال ہے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے بڑے نے اپنی جیب سے چیک بک لکا لی اور کاروباری سے اس کا نام پوچھا اور اسے وہ چیک تھماتے ہوئے کہا کہ یہ رکم لے جو مجھ سے ٹھیک ایک سال بعد اسی جگہ ملنا اور تم اس وقت مجھے یہ رکم واپس کرنے کے قابل ہو سکوں گے پھر وہ بڑا شخص تاریخی میں غائب ہو گیا جب وہ کاروباری شخص اپنے دفتر آیا تو اس نے چیک کھول کر دیکھا تو یہ پانچ لاکھ ڈالر کا چیک تھا وہ سمجھا یہ محس ایک مزاک ہے یہاں تک اس نے چیک پر موجود دستخط پڑی اس دستخط پر نام تھا جان ڈی راک فیلر اس نے دنیا کے امیر ترین شخص سے نس ملین ڈالر کا چیک وصول کیا تھا یہ وہ شخص تھا جو آئل کمپنی کا مالک تھا اور دوسروں کو پیسے دینے میں مشہور تھا پہلے تو کاروباری نے سوچا کہ وہ چیک کیش کرا لے اور اپنے تمام معاشی مسائل حل کر لیں پھر اس نے یہ فیصلہ کہ وہ چیک اپنے دراز میں رکھ دے گا اسے پتا تھا کہ وہ کبھی بھی چاہے تو یہ چیک لکال کا استعمال کر سکتا ہے وہ پیسے ہونے کے اس اعتماد اپنے سپلائرز کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے استعمال کرے گا تو زیادہ پر اعتماد ہوگا وہ اعتماد سے اپنے کاروبار کو بہتر کرے گا ایک مہینے میں وہ دوبارہ بلندی بھڑتا وہ کر سے نکل آیا اور پیسے بنا رہا تھا ایک سال بعد وہ کاروباری دوبارہ اسی پل پر آ گیا اس کے ہاتھ میں وہی چیک تھا جو اس نے کیش نہیں کرائی تھا وہ بوڑے کو اپنے بارے میں بتانی کیلئے بیتاب تھا جیسا کہ ان دونوں کے درمیان معاملات تیہ پایا تھا بوڑا پودوں میں سے برامد ہوا ابھی وہ کاروباری یہ بتانا ہی چاہتا تھا کہ گزشتہ بارہ مہینے میں اس نے کیا کیا اس کے دیئے ہوئے چیک کو اس نے کیوں کیش نہیں کرائے اسی اس نامے ایک نرس وارد ہوئی اور بوڑے کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھیچنا شروع کر دیا ساتھ ہی اس کاروباری شخص سے معذرت کرتے ہوئے بولی پریشان نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہ پاگل ہے ہر بار اپنے ریسٹ روم سے نکل آتا ہے ہر چلتے پھرتے شخص کو کہتا ہے کہ وہ جان ڈی راک فیلر ہے وہ نرس یہ کہتی ہوئی بوڑے شخص کا بازو پکڑ کر اسے کھیچتے ہوئے لے کے چلی گئی وہ کاروباری یہ سارا منظر دیکھ کر حق کا بکہ رہ گیا ایک سال تک وہ اپنے کاروباروں کا معاہدہ کر رہا تھا چیزیں خریدتا بیشتا رہتا جسے وہ جب چاہے استعمال میں لا سکتا ہے اس واقعے کے بعد اسے فورا یہ احساس ہو گیا اسے اپنی کامیابی کا یقین تھا حالانا اس کا یقین جھوٹی معلومات پر قائم تھا یہ اس کی خود اعتمادی کا عملی اظہار تھا جس نے اس کے سارے معاملات چلائے اس کتاب کی خاص بات یہ ہے اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی لیسن ملتا ہو آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی میسیج ملتا ہو کارنلی کمنٹ کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں ہمارا چینل تینکر سٹاک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا اور اپنے دوستو عزیزو اقارب کو ضرور ہمارے چینلنگ کے بارے ہیں بتائی گا کہ اس چینلنگ کے اوپر بکس کی سمریز آیا کرتی ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ